اگر زمین پر سایا رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر سایا رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر سایا رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر اپاو و اگر زمین چلا تھی رسول کا اپی اپاو مطی کا رکتا رسول کا اگر زمین پہ پڑھتے گئے یوں تو گیر بھی بھی کلمہ رسول کا پر جنت اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا ہوگا اگر زمین پہ پڑھتے گے جایا رسول کا ہوتا اگر زمین پہ ہوتا اگر زمین پہ کرتے گئے اعترام میں جنازہ کا اس لیے کیونکہ وہ جا راگ دیکھنے ہوتا اگر زمین پہ پڑھتے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن آپ لوگ بھی پڑھے سبحان اللہ سائے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کرتے ہیں اعترام یہاں پر بھی ہوتا ہوگا اعترام بڑے اعترام کے ساتھ بڑے اعترام کے ساتھ مر چکا ہے نا تو پھر اتنا اعترام کے ساتھ دھولانے خسبو لگا کر اتنا سارا اعترام کیوں سائے بتاتے ہیں اتنا اعترام کیوں کرتے ہیں اگر سمجھ میں آئے تو کہیں گے سبحان اللہ ہاں کرتے ہیں اعترام میں جنازہ کا اس لیے کیوں 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 زاہ کیوں کیوں کی سال کی نے کی کی سال موسیقی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مولا علی کی ولادت خانے قابعہ کے اندر ہوئی تھی کہیں سبحان اللہ اللہ کے کن میں پیدا ہوئے تھے ہ turmoil علی آکھیں نہیں کھول لیتے ایک دو تین دن گزر رہے مولا علی آکھیں نہیں کھول لیتے تو جیرے دیرے ہوتے ہوتے ہیں یہ بات پورے مکے اندر مشہور ہونے لگی کہ ابو طالب کیا ہوا لڑکا ہوا ہے نابی نہ کیونکہ مولا علی آکھیں نہیں کھول لیتے کیوں نہیں کھول لیتے بعض کچھ اور ہے بتاتے ہیں آنکھیں کیوں نہیں کھولنے اگر سمت میں ہے تو کہیں گے سبحان اللہ دنیا کو دیکھنا دی جوارا نہیں کیا کیوں 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 کہ جب تب علی نے دیکھانا جب تب علی نے دیکھانا جب تک علی جب تک علی نے دیکھنا جب تک علی نے دیکھنا دنیا میں کسی لیے آج جہاں بھی جاؤں میں ناالہ درد کا چرسہ ہوتا ہے لیکن چرچہ کیوں ہوتا ہے لکھتے ہیں لکھتے ہیں نارہ رزا کا لگی تاگی دنیا میں اس لیے کیونکہ احمد رزا کے لب پتا ہمیں رزا کے لب پتا تیارہ رزا کے لب پتا نارہ رسول کا ہوتا اگر جتنے بیچارے کھڑے ہیں بیچارے لوگ جتنے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے نا آپ بھی بیٹھ جائے اتنے سارے سب بیٹھ گئے تھے آپ اکیلے کیوں کھڑے رہتے ہیں آپ کہیں سبحان اللہ آپ لوگ مڑ میں ہیں نا اور مڑ میں ہیں تو ایک کلام بہت پرانا کلام جو سیدھی آلہ حضرت کا لکھاوا کلام ہے